وہاں کے لوگوں کو بھی دکت ہو رہی ہے پیدل چل کے اتنے دور آ رہے ہیں پولیس تو کہہ رہی ہے کہ آپ بھڑکا رہے ہیں وہاں پر لوگوں کو پولیس کا کہنا ہے کہ آپ بھی وہاں پر بھڑکا رہے ہیں پولیٹکس رچی جا رہے ہیں شاہین باگ میں محلاؤں کو مورچہ بنا کر دیکھیں میں پہلے تو شانواز صاحب سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ شانواز صاحب تین طلاق پر موڈی جی نے کہا کہ میں اپنی مسلم بہنوں کو انصاف دلا کر رہوں گا یہ مسلم بہنیں نریندر موڈی جی کی آج ایک مہینے سے سڑک پر بیٹھی ہوئی ہیں وہ کی پیاسی اور کم سے کم آپ لوگوں کی طرف سے کوئی پہل نہیں ہونی چاہیے گی ڈائلوگ کی کوئی سموات کی آپ کی طرف سے پہل نہیں ہونی چاہیے تھی وہ آپ یا ہم پہ یہ ذمہ داری ڈالنا ہے کہ ہم نے ان کو کنفیوز کر رکھا ہم نے دارا رکھا تو کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ڈائلوگ کے ذریعے آپ اس بات تو مسئلے کو حل کرنے کی پہل کریں ہم پروک نہیں کر رہے آپ ان حالات کو دیکھیں جب جنتہ سوکوں پر آ جائے تو وہاں کی نمائندگی کرنے والے لوگوں کا آپ سمجھئے میں بلکل دو دو آپ سے بات کر رہا ہوں آپ جنتہ کی بیچ پہ کھڑے ہوئے نہ کہ ہم وہاں پر اسٹیش پر ہیں یا ہم وہاں پر ہم کرو گے پچھوں کی اور ہمارے تحرین نہیں ہے باہر دکھ لو ہٹر کی گرمی سے باہر دکھ لو تھنڈی میں آؤ آؤ میرے ساتھ آنڈ بھئی آئیے آپ آپ کو لوگتہ دے رہے ہیں شانباز جی پتھانی جو آگا ہے سموی دان بچا رہے ہیں جو لوگوں کے ساتھ میں ساتھ کاندے سے کاندے ملا کر بات کرنے کا بھے سموی دان جو بچا رہے ہیں دیش کے پکے سچے ناگریوں کے ساتھ کاندے سے کاندہ ملا کر آپ کی گورنمنٹ جو خاصی گورنمنٹ ہے اور لڑتا رہوں گا ابھی چامیہ میں تو جواب دیا جاؤں گا اچھا ٹھیک ہے ہاں پتھان صاحب مہلائیں وہاں پر تیس دن سے بیٹھی ہوئی ایتھرنے پر آج آپ اپنی پولیٹکس چمکانے ضرور پہنچے گا پتھان صاحب انتیس دن سے تیس دن سے مہلائیں وہاں بیٹھی ہیں آج پولیٹکس چمکانے ضرور پہنچے گا پولیٹکس چمکائیے گا اپنی ٹوڑ پہ گئے تھے نیو ویئر کی چھکٹی پہ تک سانسا ابھی دکھ ہم جائے ہیں سب پتہ مجھے رحمانی صاحب بولنے شاہمان جیسے ایک سا جواب دیجئے تھا جس میں دیکھ رہے نا کیسا جیکٹ پہنا ہوا ہے اور اس میں ہیٹر کی بات ہم سے کر رہا ہے میں ایک سوال کرتا ہوں تو اسی بیٹر کی بات کرنے لگے شاہمان جی میں تین بار شاہد باپ جا چکا ہوں نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ کے اصلیت بتا ہوں امریکن اگل میں پارٹی آفس میں بیٹھا ہوں سینہ فارکہ آپ امریکن اگل منت دکھائیے پولٹیکل ہی بہت 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 کرتی میں جواب دے دوں ایک بار احمانی صاحب بار احمانی صاحب achievement اور اب یہ دو موٹا جیکٹ پہن کر بیٹھئے ان کو ہیٹر کی شاہد بات ہے ابھی احمانی صاحب بول دے دیگے شاہد بات کہ کہاں دکت ہے ان کو رحمانی صاحب لیکن میں جواب دے دوں آسف خان صاحب ایک ساتھ جواب دیجئے گا اب بولے رحمانی صاحب ایک ساتھ جواب دیجئے گا شانواز میں یہ ارس کر رہا تھا انجرہ کہ میں خود بھی جامیہ نگر میں رہتا ہوں تین بار شاہین باغ جا چکا ہوں اور ابھی اتوار کے دن بھی میں وہاں گیا تھا یہ پولیس نے ٹرپ کیا ہے باقاعدہ ہوم منسٹری کے انڈر میں کام کر رہی ہے جامیہ میں لاتھی چارج کرتی ہے جینیو میں میوٹ اسپیکٹیٹر رہتی ہے بطرہ روڈ کو جام کرنے سے روک دیتی ہے شاہین باغ کر روڈ جام کروا دیتی ہے یہ جو حرکت ہے آج اگر شاہین باغ پہ کوئی کریک ڈاؤن ہوتا ہے اس کا ریپرکشن پورے انڈیا پہ ہوگا اور جو پورا سی اے کے خلاف ہومنٹ چل رہا ہے جو اس کو بیک کیا جائے گا اس کو کرش کیا جائے گا اس کے لیے ٹرپ ڈالا شاہین باغ پہ ہوم نسٹری نے ڈلوایا پورے روڈ کو جام کروایا اور آج جب وہ پورا انٹرنیشنل آئیز ہو گیا تو اب یہ کریک ڈاؤن کر رہے کے لیے عدالت کا سہارہ لے رہے کی کوشش کر رہے تو یہ ٹرپ ہے ایڈالا اگر باغ کی ہوتی وہاں لیڈر کیپ سے درنے پہ بیٹھے ہوئے روڈ جو خان کی رسے لید کر رہے ہیں ایک سائیڈ کا روڈ اڈالا خود کھول دیا ہوتا ہم نے کہا تھا ان سے کہ کوئی پیوچھ کر پولیس نے روڈ کو بلوک کر دیا ہے رکری نہیں چاہیے جواب سنیے رحمانی صاحب سوال پوچھنے کے بعد آپ لوگ جواب میں انٹریسٹی نہیں رہتے ہیں اور شاہ روڈ صاحب کیسے لوگ وہاں پر جا کے کھڑے ہو رہے کو تیار بھی ہے یہ رحمانی صاحب کہتے ہیں کہ ان کے بیچ میں کوئی بولتا ہے لیکن جب بولتے ہیں تو خاموش نہیں ہوتے بولیے بولیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ عاصف بھائی نے یا پتھان صاحب نے یا رحمانی صاحب نے جو ایک بات کہی بیسک بات یہ ہے کہ بہنیں جو وہاں پر بیٹھی ہیں یہ صحیح ہے نرندر موڈی جی کی بہنیں ہیں دیش کی بہنیں ہیں ان سے کہاں اتراز ہے ہم نہیں چاہتے کہ بہنیں اتنی رات تک وہاں بیٹھیں اتنے دن تک وہاں پر بیٹھیں ان کو جو غلط فامی ہوئی ہے وہ غلط فامی دھان مطلی نے کئی بار ایڈریس کیا اور کہا ہے کہ سیٹیزن سیپ امنیمنٹ ایٹ پر یہ مجلس کے لوگوں نے کامیوز کے لوگ ہیں آپ کو بہتانے کا کام کیا ہے ان کی باتوں میں نہ آئیے سیٹیزن سیپ امنیمنٹ ایٹ پرسی کی بھی ناگریت کا لینے والا نہیں ہے اس میں یہ غلط فامی کا آپ شکار مت ہوئیے آپ کے ساتھ ہم ہیں آپ ہمارے لوگ ہیں یہ ہمارا دیش ہے اس دیش سے کوئی دنیا کی طاقت آپ کو باہر نہیں کر سکتی آپ وہاں پر بیٹھیں پیسفول پروٹیسٹ ہے لیکن کسی کو دشواری نہ بھی ہو کسی کو دشواری نہ ہو یہ تو صحیح بات ہے کوئی طاقت باہر نہیں کر سکتی شہرمان بھائی یہ تو صحیح بات ہے کسی میں طاقت نہیں ہے یہ سٹیزن سیپ امنیمنٹ ایٹ کسی کے بھی ناگریت کا لینے والا نہیں ہے